بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعائیں کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو جی الحمدللہ آج ہم بنانے والے ہیں تندوری چکن تو وہ کیسے بنتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیسے بنتا ہے نہیں بلکہ ہم آج بنا رہے ہیں کیونکہ فجر کے بابا کی فرمائش تھی کہ آپ آج چکن بنا دیں تو شام کا کھانے کا ٹائم ہے تو میں نے کہا میں نے روٹی بھی بنانی ہے اور ساتھ میں میں نے چکن وہ بھی بنانا ہے سالن بھی بنانا ہے تو اس طرح اگر میں لگ لگ بناوں تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا اس لئے میں ساتھ میں تندوری جلا دی ہے تو میں نے کہا آج کڑائی میں چکن یہی پہ ہی ساری چیزیں جو ہے میں ادھر تندوری پہ لے آئی ہوں پیاز وغیرہ جو ہیں وہ میں نے کٹ لی ہیں ابھی یہاں پہ ہم ان کو تھوڑا سا بریک پیس لیں گے ویسے تو لوگ جائے اس کو بھی مشین میں بھی کر لیتے ہیں چاپ کر لیتے ہیں پیازوں کو لیکن یہاں پر لائٹ وغیرہ تو ہے نہیں ادھر تو میں اس کو اس کے ساتھ ہی کر لوں گی دیسی طریقے کے ساتھ یعنی کہ میں اس کو کوٹ لیتی ہوں اس سے جو مسائلہ ہے وہ اچھا تیار ہوگا تو الحمدللہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے بلکل شام ہونے والی ہے تو یہ ابھی ہمارے شام کے کھانے کی تن تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے تندوری میں نے جلا دیئے ماشاءاللہ آگ کافی اچھی خاصی جو ہے وہ جال چکی ہے اپنی آگ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے بلکہ میں ادھر ہی جو ہے نا پیازوں کو کھڑا ہو کے کوٹ لوں گے اچھے سے اور یہاں پہ ہم رکھیں گے جب تک ہماری جو ہے وہ گرم ہوتی ہے تب تک میں یہاں پہ پیازوں کو بریک سے پیس لوں گے تو الحمدللہ یہاں پہ کھڑا ہی ہماری جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی جی آئل تو کھڑا ہی جو ہے تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز آج جو ہماری چکن کڑائی ہے وہ جھٹ پٹ میں تیار ہوگی کیونکہ آنچ جو ہے وہ کافی تیز ہے بیسے ہلکی آنچ پہ چیز جو بنائی جائے وہ زیادہ اچھی تیار ہوتی ہے اس لئے گیس کی نسبت جو ہلکی آگ پہ ہم بناتے ہیں جو بھی چیز بنائے تو وہ بہت ہی اچھی تیار ہوتی ہے مشروع سے ہمارے جو پیاز ہیں یہاں پہ براؤن ہو چکے ہیں تو ہم نے ان کو بلکل زیادہ براؤن نہیں کیا بس ہلک براؤن کی ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ادھرک اور لسن کا پیس جو میں نے بنا کر رکھے رکھے سات میں اس میں خوشک دھنیاں وہ بھی شامل کر دی ہیں یہ آج ہمارے گاؤں کی طریقے سے بن رہی ہیں بلکہ ہم جو گاؤں کی خواتین ہیں وہ بس جو گاڑی لگاتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی بچ جائے اور ہماری جو کھانا وغیرہ ہم بنا رہے ہیں جو بھی ہمارا کام ہے وہ جلدی سے ہو بھی جائے یہاں پہ ابھی یہ ادھرک اور لسن جو ہے اس کی بنائی ہو رہی ہے تو میں کٹنگ کر لیتی ہوں جی ٹماٹر اور سبز مرچوں کی ان کو بھی ہم بریک بریک کر کے پیس لیں گے یہاں پہ ہمارے دے سیکنڈی ڈنڈے سے ٹماٹر اور سبز مرچوں کی ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر اور سبز مرچوں کی میں نے ان کو پیسا نہیں ہے کیونکہ مشرہ سے آنچ جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ اسی میں جلدی سے گل جائیں گے ٹماٹر گلنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا یہ ابھی اس کو نچھے سے گلا لیں گے ساتھ میں نے اینرڈی کے لیے چائے جو ہے وہ بھی پی رہی ہوں کیونکہ میں نے سیکنڈ ٹائم چائے نہیں پی تھی ساتھ میں نے چائے جو ہے وہ بھی بنائی تھی ساتھ میں پیتے رہتی ہوں اور اپنی ہنڈی جو ہے اس کو بھی پیار کر لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا دیتے ہیں جی تو ابھی ٹائم آ جاتا ہے مسالہ جات کا تو مسالہ جات جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال کے رکھ لیا ہے اس میں ایک کوٹیوئی لال مرچ ہے ساتھ میں اکڑائی گوشت مسالہ ہے اور پیسیوئی لال مرچ اور تھوڑی چھٹکی سے حلدی کیونکہ حلدی جو ہے وہ فجر کے بابا کو پسند نہیں ہے اس لیے وہ میں نہیں ڈالتی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے جی نمک وہ تو بس ہس بے ذائقہ ہی ڈالنا ہوتے ہیں تو آج یہ میرے زندگی کا پہلی دفعہ ایسا کھانا ہوگا جو اتنی جلدی میں تیار ہو رہا ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہمارا کھانا تیار ہو گئے ہمارا کھانا تو شام ہوتے ہی پرندے جو ہیں وہ بھی اپنے گھنسلوں میں آ چکے ہیں اور کیکر کے درخت پہ چھوڑیوں کے چہچانے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں جو بہت ہی پیاری لگتی ہیں لیکن بعض دفعہ یہ اتنا زیادہ شور مچاتی ہیں اور وہ بندے کو اچھا نہیں لگتا لیکن ابھی یہ تھوڑا تھوڑا چہچا آ رہی ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ساتھ میں شام ہے شام کا ٹائم ہے اس لیے زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ہمارے جو مثال ہے اس کی بھنائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے چکن تو یہ ہے چکن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی اس کو نہ اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا اچھے سے گل جائے محمد سبان جو ہے وہ بھی آ چکا ہے اور میں ساری چیزیں جو ہے یہاں سے اٹھا رہی ہوں تاکہ محمد سبان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور محمد سبان کیا ہوا ہے آج کل آپ غوشے میں ہو غوشے میں بیٹے ہوئے کیا ہوا ہے گرمی لگ رہی ہے جی گرمی ہے اچھا لائٹ آج کل بہت زیادہ تنگ کرتی ہے چلی جاتی ہے جی جی یہ بوٹی بن رہی ہے بوٹی بوٹی بہت شوک سے کھاتے ہیں نا بچے اس لیے میں کھانا ہوں اچھا میں چاول کھانا ہوں زیفہ بول رہا ہے کہ میں نے چاول کھانے ہے بوٹی نہیں کھانی یہ لو یہ لو یہ لے جی ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو محمد سبان کو ادھر بھی اٹھا لی ہے اور چیک کر لیتے ہیں جی چکن کو بھی ماشا اللہ بہت زبردست خوشبویں آ رہی ہیں میرے گر جاؤ گے اچھا نیچے بیٹا یہ دیکھیں جی یہ ہماری تھوڑی سی ٹھو ٹھ روٹین ہے محمد سبان نے کہا کہ ممہ آپ مجھے اٹھا کے ہانڈی بنائیں تو یہاں پر میری دو بہت ہی پیاری سی سسٹر ہیں شہناز شاہ اور فرا شاہ انہوں نے بولا تھا کہ آپ نے ہمارا نام اپنے ویڈیو میں لینا ہے تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں کل کی ویڈیو میں لوں گی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویڈیو نے بہت ہی ارزان بنائی تھی کیونکہ ہاں جی کیونکہ اچانک سے بار سٹارٹ ہوگی تو پھر ہم نے ویڈیو جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی میں ان کا نام نہیں لے پائی ہوں وہ میرے ویلوگ روز دیکھتے ہیں تو ان کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میری بہت ہی پیاری بہنیں ہیں اور اتنے اچھے اچھے کومنٹ یہ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کریں بلکہ اپنی تمام یوٹیوب فیملی جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور دوسرے نمبر پر آپ اتنے اچھے کومنٹ کرتے ہیں جس سے انسان کو حسل آفز آئی ہوتی ہے اور اگر ایک بھی بیڈ کومنٹ آ جائے تو بس بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے جو میری فیملی ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے کبھی ایسے بیڈ کومنٹ نہیں کیے اچھے ہی کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ تو باتوں باتوں میں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا چکن ہی جلا دیں ہے محمد سبان کہ ایک رائے پہ ہمارے پانی پھیر جائے بیٹھ ہوئی دی تو یہاں پہ الحمدلیلہ ہمارا چکن جو ہے وہ جو ہے تیار پانی جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہ بھی اچھے سے پک چکا ہے جی بیٹا ہاں جی تو یہ بھی اچھے سے پک چکا ہے یہاں پہ اینڈ میں ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی جو ہے نا میتھی خوشبو کے لیے جی محمد سبان بھی بار بار جو ہے نا بھلا رہے ہیں اس میتھی کی جو ہے نا بہت ہی زبردست خوشبو آتی ہے اب اس کو کور کر کے اتار لیتے ہیں جی نیچے ماشاءاللہ تو یہاں پہ ہماری تندوری جو ہے وہ بھی جل چکی ہے اچھے سے بلکل آئی تو اوپر والے جو کنارے ہیں نا وہاں سے بھی بلکل ایسے وائٹ ہو گئے تو میں ابھی جلدی سے بنا رہتی ہوں جی روٹیاں تو میرا دونوں کامجیں وہ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹے ہاں جی آپ نے بھی روٹیاں بنانی ہے آٹے کے ساتھ سوزیفہ بول رہا ہے کہ آنٹی مجھے بھی آپ آٹا بے دیں آٹے کے ساتھ دیتے ہیں دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہماری روٹی جو ہے وہ ہو گیا تیار ابھی میں دھڑا دھڑ ساری روٹیاں جو ہے وہ ایسے لگاؤں گی آئی تو روٹیاں پھول بہت رہی ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے سب کو بھوک لگی ہوئی محمد سبان نے مانگیا جی روٹی آپ کو بھی دوں ہنسی دیکھ لیں میں نے پھونک ماری ہے نے اس دی آپ کو بھی دیتی ہوں یہ لیں کھاؤ دنو کھاؤ بیٹھ کے ماشاءاللہ ہماری روٹیاں تیار ہو گئی ہیں اور چھوٹی روٹی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح گھر میں چھوٹا بچہ ہو یہ چھوٹا بچہ آنے والا ہو تو یہ ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ بندے کی جو آٹا ہے اس میں سے اینڈ میں چھوٹا ہی روٹی جو ہے اس کا آٹا ضرور بچتا ہے ابھی ہمارے پہلے بھی بچتا تھا کیونکہ مہمان آنے والا تھا ابھی آج چکا ہے تو پھر بھی ماشرہ سے یہ چھوٹی جو روٹی ہے یہ بنتی ہے گول گول سی بچے تو ہیں اسے لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ہے تو یہاں پہ ہمارے تندوری چکن جو ہے وہ بھی تیار ہو چکے میری روٹیاں بھی تیار ہو گی ابھی میں چلتی ہوں اور جا کر اپنی فیملی کو کھانا دیتی ہوں شام کا رات انہیں سے پہلے پہلے سورج غروب ہو چکے اور ابھی مغرب کی آزان نہیں آئی کہ ہم لوگ یہاں پہ چھے بجے ہی ناشتہ کھانا شام کا وہ کھا لیتے ہیں کیونکہ ہندیرہ جب ہوتا ہے اور آج کل ویسے بھی بارش آئی ہیں تو بارش کے بعد وہ بھونڈ سے جو نہیں ہوتے وہ نکلتے ہیں تو پھر رات کو کھانا وغیرہ کرنا مشکل ہو خوش رہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ بھی ہم نیکسٹ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ